موسیقی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ و منوالہ ناظرین خیر مخلوم ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پسندیدہ پروگرام میں ناظرین اس سے پہلے ہم نے آپ کو حضرت امام احمد بن حمدل رحمت اللہ علی کی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا تحصیل علم کا زمانہ تھا شہرت آپ کی چار دانگ عالم میں پھیل چکی تھی لیکن لوگ سورت آشنا نہیں تھے اتفاق سے اسی زمانے میں آپ کو ایک بار بغداد جانا ہوا سورج غروب ہو گیا بغداد میں داخل ہوئے تو جہاں جانا چاہتے تھے شاید وہاں تک نہیں پہنچ پائے سوچا لاؤ آج کی رات کسی مسجد میں گزارہ کر لیں عشاء کی نماز پڑھی لیکن مسجد میں معزن نے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی سہن میں آ کر بیٹھ گئے وہاں سے بھی اس نے اٹھا دیا آخر مسجد کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئے سامنے نان بھائی کی دکان تھی اس نے مسافر کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کو رحم آیا اس نے اشارے سے آپ کو اپنی دکان میں بلالیا آپ چلے گئے وہ تو آپ کو سورج سے جانتا نہیں تھا ایک مسافر ہی سمجھ رہا تھا لیکن آپ نے دیکھا وہ کسرت سے استغفار پڑھ رہا ہے کسرت سے استغفار کی وجہ آپ نے دریافت فرمائی جو اس نے کہا میں نے زندگی میں تین آرزویں اور تمنائیں کی تھی استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری دو تمنائیں پوری کر دی ہیں ایک باقری ہے اور مجھے امید ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت میری وہ تمنائیں بھی پوری فرما دے گا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اس کی باتیں سن کر اشتیاق ہوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بڑے اشتیاق بھرے انداز میں کہا بھائی تم نے دو آرزویں پالی ہیں تمہاری مرادیں پوری ہو رہی ہیں ایک مراد رہ گئی ہے کیا میں جان سکتا ہوں تمہاری وہ تیسری مراد کیا ہے اس نے کہا چھوڑو جانے دو یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے آپ نے کہا نہیں نہیں جیسے تم نے دو اپنی مرادوں کے بارے میں مجھے بتا دیا تو میں چاہتا ہوں مجھے تیسری بھی پتا چل جائے کوئی تیسری بھی بتا دو کیا لگا چھوڑیے جانے دیجئے جب پوری ہو جائے گی تم میں بتاؤں گا تو آپ نے کہا بھائی بتا دو بڑی درخواست کی اس سے اس نے بھی سمجھا کہ شاید ان کو بہت زیادہ اشتیاق ہے لا ہوں میں بتا ہی دوں تو کہنے لگا تیسری میری مراد تمنا میری آرزو میرے رب سے یہ ہے اے اللہ مجھے اپنے پاس اس وقت تک مت بلانا جب تک مجھے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دیدار نہ کرا دینا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی اللہ رب العزت تجھ پر بہت مہربان ہے پہلے تیری دو مرادیں پوری کر دیں اب اس نے تیسری مراد بھی تیری پوری کر دی تو کہنے لگا کہاں ابھی پوری ہوئی ہے ہاں مجھے امید ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی فرمایا نہیں پوری ہو گئی تم مجھے جانتے ہو کہاں نہیں جانتا کہاں میں ہی احمد ابن حنبل ہو اس کو تو یقین نہیں آیا کیا کہاں تم امام احمد ابن حنبل ہو ہاں میں ہی امام احمد ابن حنبل ہو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کبھی اپنے رب کی حمد و سنا کرتا تھا اور کبھی آپ کے صورت زیبا کو دیکھتا تھا کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ملاقات کروائی بھی تو کس انداز سے کس بھرپور انداز سے کہیں کسی مجمع میں کسی درس میں کسی محفل میں کسی مجلس میں کسی تقریب میں اگر ملاقات ہوتی تو میں خالی دور سے دیکھ پاتا لیکن آج تو آپ سراپا میرے مہمان ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی برسوں سے آپ کے دیدار کا مشتاق ہو اور اچانک اس کو یہ پتا چلے کہ جس کے دیدار کے لیے میں اتنے زمانے سے تڑپ رہا ہوں وہ آپ ہی ہیں تو اس کا رییکشن کیا ہوگا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے محبت لوگوں کے دل میں اللہ رب العزت نے ایسی ڈال دی تھی کہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو آپ سے محبت کرتے ہی تھے اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ بند دیکھے آپ کے دیدار کی تمنا اور آرزو میں تڑپتے تھے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایسے عظمتوں والے اماموں سے محبت کرنے اور عقیدت رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت کے مقبول بندے تھے دعا استغفار تلاوت قرآن نماز قیام اللہل ذکر و عذکار ان تمام چیزوں میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بڑا توغل تھا یعنی کوئی وقت اپنا بیکار نہیں جانے دیتے تھے اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن ذکرِ الٰہی کر سکتے ہیں تو زبان کو ذکرِ الٰہی سے تر رکھتے صفت و صفا میں مشہور کتاب ہے اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی سیرت و سوانے میں اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مستجاب و دعوات تھے اکثر آپ کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے لیکن اگر کسی کے لیے دعا فرما دیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوئی ہو لیکن شہرت سے اور اس بات کے عوام میں پھیل جانے سے بہت گھبراتے اور ڈرتے تھے آپ کا ایک پڑوسی تھا اور اس کی والدہ سخت بیمار اور اتنی معذور تھی کہ چلنا پھرنا تو بہت بڑی بات ہے ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار تھا کچھ حقیدت مند آپ کے پاس دعا کے لیے آ جائے کرتے تھے اس پڑوسی کے دل میں کیا آیا کہ وہ بھی امام صاحب کی کنڈی کھٹ کھٹا کر اجازت مانگ کر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ نے پوچھا خیر یہ تو ہے کیا بات ہے کیسے آنا ہوا فرمایا میں آپ کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہاں ہاں بولو کہا کہ درخواست یہ ہے میری ماں اپاہج ہے چل پھر نہیں سکتی اٹھ بیٹھنے سے معذور ہے پھر میں آپ کے پاس سے صلیح حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت سے میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سخت برہم ہوئے کہا کہ یہ کیا ارے ہم تو خود تم لوگوں کی دعاوں کے محتاج ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے لیے دعا کرو اور تم ہم سے آئے ہو دعا کرانے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس انداز سے جب کہا تو وہ بچارہ مایوس ہو گیا مایوس ہو کے اپنے گھر لوٹنے لگا جائی رہا تھا کہ اچانک راستے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی نوکرانی خادمہ اس نے جا کے اس آدمی کا راستہ رکھ دیا تو آدمی کھڑا ہو گیا خاموش بچارہ مایوس تو پہلے سے تھا کیا بات ہے کہا کہ سنو امام صاحب نے تمہارے اوپر تو غصہ فرمایا لیکن جب سے تم رخصت ہوئے ہو تب سے تمہاری والدہ کے لیے مسلسل دعا فرما رہے ہیں تو اب عجیب صورتحال سے دوچار ہو گیا میرے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ کیا کہ مجھے ڈانٹ دیا پھٹکار دیا اور یہ کہہ دیا ہم تو خود تمہاری دعاوں کے محتاج ہیں اس کے مطلب تو صاف صاف انکار ہی کر دیا نا کہ میں دعا نہیں کروں گا تمہاری والدہ کے لیے اب یہ خادمہ کہہ رہی ہے کہ جب سے میں وہاں سے نکلا ہوں مسلسل میری ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں اسی شش و پنج میں گھر پہنچا گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گھر کا دروازہ جس نے کھولا وہ کوئی اور نہیں اس کی والدہ تھی اور والدہ نے دروازہ کھول کر بیٹے کو مبارک بات دی اور کہا بیٹا اب میں بہت اچھی ہوں چلنے پھرنے کے لائق ہوں اور میری وہ نقاحت وہ کمزوری وہ پریشانی جو اس سے پہلے تھی الحمدللہ ختم ہو گئی ہے اللہ رب العزت نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دعا میں یہ برکت رکھی تھی آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا مستجاب الدعوات ہر کوئی نہیں ہوتا یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العزت رد نہیں کرتا جن کی دعائیں کو اللہ رب العزت ٹالتا نہیں ہے لیکن یہ لوگ دعا فروش نہیں ہوتے یہ لوگ عوام میں سماج میں اپنے آپ کو اس بات کو لے کر پروپگنڈے نہیں کرواتے سازشیں اور شرارتیں کر کے اپنے آپ کو مستجاب الدعوات مشہور نہیں کراتے بلکہ شہرت سے ریاع نمود سے اور اس طرح کی باتوں کے سماج میں پھیل جانے سے سخت نالا رہتے ہیں غصہ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں لوگوں کو ڈانٹتے ہیں منع کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ اللہ رب العزت سے لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اور رابطہ ان کا اپنے رب کے ساتھ اتنا سچا اور اتنا پکا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ہے قبول فرما لیتا ہے یہ لوگ ہوتے ہیں مستجاب الدعوات ہمارے زبانے میں مستجاب الدعوات دھوننے لکھ لو تو نہ دل کے اجالے میں کوئی نظر آتا ہے نہ رات کی تاریکی میں ہاں دعا فروش بہت سارے مل جائیں گے بھائی میرے لئے ایسا کر دو میں تمہارے لئے دعا کروں گا اور آپ کچھ دیتے ہیں تو وہ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ اتنی دعائیں تو آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچی بھی نہیں تھی یہ بچارے دعا فروش ہیں دعا بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں آج کے زمانے میں بعض چینلوں پر بھی آپ دیکھتے ہیں بعض مولوی مخصوص صافے باندھ کر مخصوص لباس پہن کر دعائیں بیچنے کا کام کرتے ہیں اللہ حربالعزت ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں سے ایسے ڈھونگیوں سے بچائے اور صلف صالحین کا جو راستہ اور طریقہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بزرگ اممہ کبھی اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے تھے وہ یہ کہے کہ ان کی دعا میں بڑا اثر ہے وہ دعا کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا بلکہ اس طرح کی باتوں سے سخت ناراض رہتے تھے آج ہمارے زمانے میں تو لوگ عام روش عام خیال عام چال چلن عام طور پر جو لوگوں کا پہننے اڑھنے کا طریقہ ہے بھیش بوسا ہے اس کے برخلاف کوئی گیروے کپڑے رنگا کے کوئی گیروے کپڑے کی پگڑی باندھ کر کوئی نیچے دھبلہ یا لنگی پہن کر گیروے رنگ کی اپنے آپ کو دنیا میں تیس مارخہ بتانے کی کوشش کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ اس کا کنکشن جڑا ہوا ہے اس نے ادھر سے کوئی حکم دیا اور ادھر سے فوراں تعمیل ہو جائے گی حالانکہ یہ سب فراد ہے یہ شیطان کے چنگل میں ہے ریا و نمود کہ یہ خواہاں ہیں شہرت طلبی کی بھوک ان کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہے جب تک لوگ ان کے نعرے اور جیکارے نہ بولیں تب تک یہ خوش نہیں ہوتے یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے بزرگ تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں اور اگر کوئی آدمی ان کے پاس دعا وغیرہ کے لیے آتا بھی ہے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی کیوں گنہگار کر رہا ہے ہمیں ہمارے پاس آیا ہے دعا کرانے کے لیے ہم تو خود دعاوں کے محتاج ہیں لیکن ایک آدمی آتا ہے دعا کے لیے تو پیر صاحب سیکڑوں لوگوں کے واقعات سنا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے فلاں کام کے لیے اور ہم نے دعا کر دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد کیا طلب کرتے ہیں طلب کرتے ہیں مال دنیا اسباب دنیا اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے ہم کیسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے بذرگوں کا زمانہ تھا ہمارے اہمہ کا زمانہ تھا ان کی عظمتوں کو ہزاروں سلام اللہ رب العزت ان کی دعائیں رد نہیں کرتا تھا لیکن وہ کبھی کسی کے حق میں بددعا نہیں کرتے تھے اور کبھی اپنی دعا کو ذریعہ شہرت نہیں بناتے تھے خضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ جس طرح سے عبادت ذکر و فکر تلاوت قرآن ان تمام چیزوں میں بہت ممتاز تھے ایسے ہی غریبوں کا مسکینوں کا ناداروں کا خیال رکھنے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا غریب و مسکینوں میں سے کوئی بھی آ جاتا تو دروازے سے خالی نہیں لوٹتا بلکہ خود خیال رکھتے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے دروازے پہ آنا پڑے پہلے ہی اس کی ضرورت پوری کر دی جائے اس کے برخلاف عمرہ سلاتین اور بڑے بڑے جاگیردار نہ ان لوگوں کی صحبت کو پسند کرتے تھے اور نہ ان کے تحفے تحائف قبول فرماتے تھے اور اگر کبھی مجبوراً ان کے تحفے قبول کرنا پڑ جائیں تو لے لیتے اور اسی وقت گھر لے جانے سے پہلے تمام مسکینوں ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے کبھی ان کے دیے ہوئے مال یا کسی تحفے سے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا روزہ کی کسرت کرتے اکثر روزے رکھا کرتے خاص طور سے جب قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے جیل خانے میں ڈال دیا تھا آکم وقت نے کسی جرم کی وجہ سے جیل میں نہیں گئے تھے کتاب و سنت پر مبنی عقیدہ جو رسول اکرم نے ہمیں دیا ہے اس کی حفاظت کے لیے جیل جانا پڑا تھا جیل میں کھانے پینے کی سہولت نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے تو اکثر بہت معمولی آپ جیل میں روزہ رکھتے ہیں چند گھونٹ پانی پی کر سہری ہو گئی اور چند گھونٹ پانی پی کر یہ افطار ہو گیا جس کی وجہ سے زوف و نقاحت اور زیادہ بڑھ گئی مگر آپ نے کبھی بھی نہ تو جیل کے ذمہ داروں سے اس کی شکایت کی اور نہ کبھی روزے رکھنے چھوڑے جس خلیفہ کے زمانے میں آپ جیل میں تھے متوقع اس نے ایک بہت بڑے طبیب کو آپ کے پاس جیل میں بھیجا جاؤ دیکھ کیا ان کی صحت کیسی ہے اور ان کو کیا بیماری ہے وہ آیا اس نے اچھی طرح سے آپ کو جانچا دیکھا پرکھا اور جا کر بیان دیا امیر المومنین انہیں کوئی بیماری نہیں ہے ان کی نقاحت اور کمزوری ان کی کمخوری کی وجہ سے ہے آرام کم کرتے ہیں اور روزے پر روزہ رکھتے ہیں اس وجہ سے کمزوری اور نقاحت اس درجے کو پہنچ گئی ہے باقی ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک ابل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین پھر ملتے ہیں اگلے اپیسیوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی